ویسے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر کوئی جماعت چاہتی ہے کہ اس کے امریکہ سے بہتر تعلقات ہوں یا امریکی عوام میں اس کا مضبط امیج قائم ہو لیکن یہ بات خود امران خان کے اپنے بیانیے اور الزامات کے خلاف ہے اور ان کے اپنے کہہ ہوئے الفاظ اور نعرے اب انہی پر بھاری پڑ رہے ہیں اور اگر یہ سب تحریک انصاف کی جگہ کسی اور جماعت نے کیا ہوتا تو سوچئے کہ امران خان نے ان کا کیا حال کیا ہوتا کیونکہ کچھ عرصہ پہلے جب امران خان خود وزیراعظم تھے تو وہ اپوزیشن رہنماوں اور اپنے مخالفین کی غیر ملکی سفیروں سے ملاقاتوں پر ستنقید کرتے تھے بہت برا سمجھتے تھے پھر اپنی حکومت جانے کے بعد ایسی ملاقاتوں کو حکومت گرانے کی سازش کا حصہ قرار دیتے تھے اب خود اپوزیشن میں ہوتے ہوئے مل رہے ہیں مگر اب خود تحریک انصاف اپوزیشن میں ہے اور امریکی سفیر سمیت غیر ملکی سفارتکاروں سے ملاقاتیں کر رہی ہے امریکہ کو اپنا معاشی پلان بتا رہی ہے تاکہ آئندہ حکومت میں آنے کے لیے امریکہ کا عشرباد حاصل ہو جائے ہم نے اس سوالے سے بات کرنے کے لیے تحریک انصاف کے سیکیٹری جنرل اسلو مرکو پروگرام میں شکل کی دعوت دی مگر نے جواب نہیں دیا